بیٹا گود میں گر گیا اور اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا اچانک جوان بیٹوں کی موت کا غم برداشت کرنے والی شخصیات جس کے بعد ان کی زندگی دکھ میں بدل گئی بہت سے نامور ادھاکار چاہے وہ پاکستانی ہوں یا پھر بھارت کی شوبس انڈسٹری سے اس طرح غائب ہوئے کہ پھر وہ کبھی نظر نہ آئے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان نامور ادھاکاروں کے بارے میں بتائیں گے جو اپنے بیٹوں کی وجہ سے بڑی بیماری کا شکار ہو گئے جو بیز کا جانا مانا نام جمیل فخری کی شاندار ادھاکاری آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے جمیل فخری جتنا سامنے خود کو ایک غیر سنجیدہ انسان دکھاتے تھے حقیقی زندگی میں وہ ایک کمزور دل کے مالک تھے ادھاکار کے زندگی میں برا وقت اس وقت شروع ہوا جب انہوں نے اپنے بیٹے کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ بھیجا جمیل فخری اپنے بیٹے سے انتہائی محبت کرتے تھے اور تھوڑی دیر کے لیے بھی اسے اپنی آنکھوں کے سامنے سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے مگر بیٹے کی زد پر انہیں ہار ماننا پڑی اور اسے تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ بھیجا جمیل فخری کے بیٹے کئی عرصے تک امریکہ میں رہے اچانک ان کے انتقال کے خبر نے ادھاکار کی دنیا ہلا کر رکھ دی انتقال کی خبر آنے سے پہلے وہ بائیس سال تک بیٹے کو ڈھونٹے رہے جس کا کوئی پتہ نہیں تھا انہوں نے حکومتی صدا پر بیٹے کی تلاش کی آواز اٹھائی اور جب حکومت حرکت میں آئی تو معلوم ہوا کہ بیٹے کو امریکہ میں بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے جمیل فخری کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے روتے ہوئے سب والدین سے کہا کہ اپنے بچوں کو ملک سے دور نہ بھیجیں بیٹے کی موت کا اتنا صدمہ ہوا کہ وہ دنیا سے ہی چلے گئے پاکستان ٹیلی ویژن کے نامور ادھاکار راشد محمود آج بھی اپنے مرہوم بیٹے کو یاد کرتے ہیں تو دل بہت اداس ہو جاتا ہے اس عظیم ادھاکار کی زندگی میں ایک ایسا درد شامل ہے جس کو سن کر کوئی بھی عبدیدہ ہو جائے ادھاکار راشد محمود کے بیٹے اظر کا انتقال 26 سال کی عمر میں دل بند ہونے کی وجہ سے ہوا ایک دن پہلے ہی اسے ائرپورٹ سے لے کر آئے اور دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تصاویر بھی بنائی تھی بولی وڈ کے نامور ادھاکار قادر خان کو مدناہوں سے بچھڑے کئی برس بیٹھ گئے وہ اکثر فلموں میں ویلن اور مزاہیہ کردار نبھاتے دکھائی دیتے تھے قادر خان اپنے کریئر کے اروج پر تھے کہ اچانک وہ اپنے کام سے پیچھے ہٹتے گئے بھارتی ادھاکار اپنی زندگی میں کئی حج بھی کر چکے ہیں قادر خان نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ وہ ایک سال سے انہوں نے فلموں میں ویلن کے کردار نبھانے چھوڑ دیئے تھے کیونکہ ان کے بیٹے کو ان کے ویلن کے کردار نبھانا پسند نہیں تھا ان کے بیٹے قدوس کا کہنا تھا کہ والد کے ویلن کے کرداروں کی وجہ سے ان کے دوست مزاک اڑاتے تھے اور وہ ان سے لڑ بیٹھتے تھے قادر خان اپنے بڑے بیٹے سے بہت پیار کرتے تھے ان کا بیٹا کیانیڈا میں والد سے دور ائرپورٹ سیکیورٹی آفیسر کے فرائز انجام دے رہا تھا والد کو اس کی بہت ضرورت تھی قادر خان کے بیٹے زیادہ تر اپنی ڈیوٹی پر رہتے اور بات نہیں ہو باتی تھی قادر خان کے انتقال کے بعد بیٹے کی زندگی بھی بہت سادہ ہو گئی تھی بیٹے نے اپنے والد کی موت کا غم اپنے ذہن پر سوار کر لیا تھا اور انہیں ختم کر رہا تھا یہی وجہ تھی کہ قادر خان کے بیٹے قدوس گرتے کی آرزے میں مبتلا ہو کر دنیا سے چلے گئے شیکھر سمن بھارت کے مشہور میزبان، ادھاکار اور گلوکار شیکھر اپنے بیٹے کے دنیا سے جانے کا غم سہ چکے ہیں شیکھر کے بڑے بیٹے آیوش دل کا دورہ پڑھنے سے گیارہ سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے تو ناظرین یہ ہیں جو اچانک جوان بیٹوں کی موت کا غم برداشت کرنے والی شخصیات جس کے بعد ان کی زندگی دکھ میں بدل گئے ناظرین آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں اور چانل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا